اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد تمام مومنین و مہمنات کو دنیا بر میں جہاں پر بھی مولا کے ازادار بہتے ہیں سب کو عید مبارک میں احمد شاکر علی رشبی اللہ آپ کے روزے اور رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے عید کا دن ہے اور عید کے دن مقصد کو بھی سمجھنا ہے ہم نے کہ آج جو عید کا دن ہے اس سے مراد کیا عید سے عید سے مراد ہے کہ مرے کپڑے پہنو اور پہناؤ اور عید کے جو اچھا کھانا کھاؤ اور دوسروں کو کھلاو آپس کی کشیدیوں کو ختم کرو جیسے مولا علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں کہا تھا کہ آپس کی کشیدیوں کو ختم کرنا عام روزے اور نماز سے افضل ہے تو عید نماز میں نے پڑھ لی اور مولا علیہ السلام کے روزے پہ اجتماعی نماز نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ فراتائی نماز پڑھی ہر ایک نے میں نماز پڑھی ہے دو رکعت آپ کے لئے بھی ہدیعہ کیا ہے مولا علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھی ہے آپ کو بھی شامل کیا ہے آپ سب کو میری طرف سے میرے بچوں اول بذل اور اقنام کی طرف سے مبارک با چلتے ہیں میرے مولا کی زیارت کرنے کے لئے یقینا مجھے دیکھ کے مولا کی زیارت کو مجھے دعا دے گی چلتے ہیں میرے مولا کی زیارت کرنے کے لئے چلتے ہیں مولا علیہ السلام کے روزے پر نماز پڑھ لی ہے یہ اماؤل عید کا عرم قول دیا گیا ہے وادی اسلام بھی قول دیا گیا ہے یہ وہ سونے کا دروازہ جہاں سے اکثر میں جایا کرتا ہوں آپ کو بھی لے کے جا رہا ہوں مولا کی زیارت کے لیے رب العالمین آپ کو شادر اللہ عاد رکھیں زیارت کریں میرے مولا کا عاملہ انشاءاللہ آپ سب کو مبارک بات ہمیں افضاء شاکر اندشفی اور انشاءاللہ میرے دعا یا آپ کی نسل کے لیے یا آپ کی نسل کو بھی ایسا دن نصیب ہو یعنی ہمارے لیے تو ہر روز عید ہوتی ہے کہ مولا کی زیارت کرتے ہیں اور آشور ہوتی ہے بار بار ہمارے لیے کیونکہ جب ہم کربلا میں پہنچ جاتے ہیں پھر آشور کی ضرورت نہیں ہوتی ہر روز مولا کی زیارت کرتے ہیں تو ہر روز ہمارے لیے عید ہوتی ہے یہ میرے مولا علیہ السلام کا روزہ ہے زیارت کریں مولا آپ سب کو مولا مومنین کی طرف سے مبارک بات عید مبارک یا علیہ حیدر کر رہا میرے لئے دعا کیجئے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد آپ تمام مومنین مومنات کو میری طرف سے عید مبارک اس وقت مولا علیہ السلام کے روزے پر موجود ہوں پاکستان میں کل ایت تھی اور عراق میں نجب اشرب میں اور کربلا میں آج تھی میں اس وقت آپ تمام مرہومین کے اور اپنے مرہومین کے لئے وادی اسلام جا رہا ہوں آپ سب کے لئے دعا کروں گا آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا وادی اسلام کی طرف جا رہا ہوں زیارت کر لیے میرے مولا کی وادی اسلام مارا رہا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اس وقت میں وادی اسلام میں پہنچ چکا ہوں دنیاں سے سب سے بڑا دبرستان جہاں پر سطرہ دار اور نہی مطابق چالیس ازار نبی ہیں آپ سب کو عید مبارک ہیں مرد وافر آپ کے مرہومین اور اپنے مرہومین کو فاتحہ پڑھنے کے لئے وادی اسلام میں آیا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہاں پر ایک بڑی خوش نصیب ہوتی ہے ہمارے لئے جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہمارے لئے ہر روز عید ہوتی ہے یعنی مولا علیہ السلام کے روزے پہ جانے کے بعد پھر عید جیسا ماحول محسوس ہوتا ہے اور پھر ہمارے لئے وہ دن جب ہم کربلا جاتے ہیں تو وہ آشور کا ہوتا ہے جو عام مومنین آتے ہیں آشور کے علاوہ جس دن بندہ مولا حسین کے روزے میں داخل ہوتا ہے وہ آشور کا دن ہی ہوتا ہے تیانے سال میں کئی عیدیں نصیب ہوتی ہیں عید و روز نصیب ہوتے ہیں صبح شاہ مولا کے روزے پہ جاتے ہیں مولا امیر کائنات علیہ بن ابی طالب اور آشور ہر جو بے جمعہ پہ ہیں تو بڑی خوش نصیب یہ ہے میں یہ دعا کروں گا مولا آپ کے بچوں کو بھی یہ سعادت نصیب کریں جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا ان سب کے مرحومین کے لئے میں فاتحہ پڑھوں گا اور یہ جو فاتحہ پڑھ رہا ہوں وہ دیڈیگٹ کر رہا ہوں ہر اس مومن کے لئے جس کے دل میں احساس ہے اور مرحوم وادی اسلام کیا یہاں پر جو ہے دنیا کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی مومن دنیا سے چلا جائے اس کا روح وادی اسلام میں ہے ابھی پر فاتحہ پڑھوں گا جتنے مومن دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے یا اس کو شیئر کریں گے میں ڈیڈیگٹ کر رہا ہوں ان کو کہ تمام دنیا کے مرحومین جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے شہدہ ملت جعفریہ اور تمام وہ جو مولا کے محب ان پر فاتحہ پڑھنے آئے ہوں ہم میرے میں ساتھ ہی انشاءاللہ فاتحہ پڑھئی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا سرات المستقین سرات الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم والا الظال دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد واللہ سمت لم يلد و لم يولد و لم يکل له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد واللہ سمت لم يلد و لم يولد و لم يکل له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد واللہ سمت لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُلْ لَهُ كُفْوَانِ حَدْ اللہم اکفر لی وَلِوَالَدِي وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَاكُمُ الْحِيَا وَمِنْ هُوَا مُوَا تَعْبِهُ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبِيْنَا وَالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِشَئِنْ قَدِيرٌ یہ فاتحہ یا اللہ تو جواسہ محمد وعالی محمد کا ان مرحومین کے لئے جو اس وقت دیکھیں گے میری ویڈیو یا شیئر کریں گے ان تمام مرحومین کے لئے اپنے مرحومین کے لئے خصوصا میں اپنے والد صاحب کو محترم کو یاد کر رہا ہوں اور ہم میرے اقارب اور آپ کی اقارب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جنہوں نے مجھے فرمائش کی دیبادی اسلام میں ہمارے مرحومین کو یاد کیجئے گا ان کی مرحومین کے لئے دعا رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے بہت دو ساری دعایں آپ کے لئے عید مبارک عید مبارک آج میری عید جو ہے وہ ان قبروں کے ساتھ ہوئی ہے دنیا کا سب سے بڑا مقبرہ جہاں پہ ہر مومن کا روح یہاں پر ہوتا ہے اور جب یہ میں اس کو نام لے کے کسی کو یاد کرتا ہوں تو اس سے فائدہ ہی ہو تو وادی اسلام میں کسی کا نام اس کا روح ادھر آئے گا اور جب وہ پلڑ کے قبر میں جائے گا اور کہے گا فخرت ہے یہ میری اولاد ہے جو یہاں پر آنے کے باوجود بھی مجھے یاد کر رہی ہے ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ نجف عشر و کربلا کی سمین پر آئے ہوئے ہیں تو بڑے فخر سے وہ قبر پر واپس جاتے ہیں تو یہاں پر جب بھی آیا کرے وادی اسلام میں اپنی معلومین کو یاد کیا کریں اور دعا کیا کریں ہم اور آپ کو سب کو اس وادی اسلام یا وادی اسلام جو کربلا میں قبرستان ہے اس میں نصیب ہو تو عید کا دن ہے آپ سب کو مبارک بات اور بڑی خوشی ہے کہ میرے مولا کے روزے میں مجھے عید نماز نصیب ہوئی اور پھر مولا کے ذریعے میں نماز پڑھی اور آپ کے لئے دو رکعہ نماز میں ہر وقت پڑھتا ہوں اپنے لئے پڑھو نہ پڑھو جو مومین فرمائش کرتے ہیں التماس کرتے ہیں اللہ جانتا ہے ہمیں میں روز جب بھی جاتا ہوں آپ سب کے لئے ضرور نماز پڑھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا وادی اسلام اور میری مبارک یہ ہے مومین کو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے گزارش اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میں نے اتنی اچھی اچھی ویڈیو بنائی ہے مگر ان دنوں میں بلکل شیئر نہیں کی گئی اور ان لوگوں کو زیارت نہیں کرا رہا ہے میں اتنی مینہ سے بناتا ہوں تاکہ آپ اس کو شیئر کریں دوسرے مومین بھی دیکھیں ان کو فائدہ حاصل ہو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتے ہیں اور اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور جسے آپ دیکھیں یقینہ مجھے دعا دیں گے تو میں چاہتا ہوں یہ تمام دو ویڈیو جو اتنی اچھی ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے تو یہ ساری تمام ویڈیو ہوں مومین کو دیڈیکٹ کر رہا ہوں جن پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے خصوصاً شہدہ ہے ملت جعفریہ اور جتنے بھی دیکھنے والے ان کے مرحومین کو اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا آیت اللہ علی قاضی کی میں جہاں مقورہ ہے استاد بہجت کے استاد جو ہیں میں ان کے روزے پہ اکسا جاتے رہتا ہوں تو میں ابھی اسی قبرت پہ جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں آیت اللہ علی قاضی کی مقورے پہ ضرور آئیں مگر اس سے پہلے آنے سے پہلے ان کی حیات کو پڑھ کے آئے آپ کو مزہ آئے گا تو یہاں پر مقام امام جعفر صاحب حضرت 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 پہ بھی جا رہا ہوں ابھی تو میں دعا کروں گا آپ سب کے لئے کہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے عید کا مطلب یہ ہے آپ اچھے کپڑے پہنو اور دوسروں کو بھی پہناؤ آپ اچھا کھانا کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو آپ سے کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے یعنی عید یہ نہیں کہ تجاوز عید یا نہیں کہ خوشیاں باٹھو آپس کی جو دشواریاں ان سے ختم کرو اپنے رشتداروں سے ملو ناراضیاں ختم کرو یا علی مدد یا علی مدد اس نے چاہیے بنید کی جو دعم دوائیں اس کا قلب ہے موسیقی موسیقی روح يلا حصلتو يلا تکت تطلع اطلع اطلع اطلع